اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس امیدہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم انٹری ٹیسٹ کے ایم سی گوز کرنے لگے ہیں چپٹرمبر تھری کے اور جو سمارٹ سلیبس کے ٹاپک ہیں ان کے ہی کریں گے ہم اور میں نے آپ کو کلاس میں سائنمنٹ دی تھی سائنمنٹ بلکہ یہی انٹری ٹیسٹ کے ایم سی گوز تھے ان کو آج سمجھیں گے ان کا سلوشن میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آئیے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں سورت میں آنے چاہیے بہت ایم سی گوز ہے انٹری ٹیسٹ کے پوائنٹ آو ڈیو سے اور یہاں بھی لہور بورڈ میں بھی آ سکتے ہیں آپ کے کنسیپٹ بہت اچھے ہو جائیں گے تو چلیں فرسٹ ایم سی گوز دیکھتے ہیں فرسٹ ایم سی گوز میں ہمیں اس نے کہا ہوا ہے کہ اگر ہمارے پاس فورس ایف ہے ایکسریشن اے ہے تو اگر وہ فورس میس پہ لگتی ہے تو ایکسریشن اے پڑیوز ہوتا ہے اب کہتا ہے کہ سیچویشن میں کہتا ہے فورس سی میلر ہے ٹھیک ہے اور ہماس کتنا ہو گیا ڈبل ہو گیا تو بتائیں اب کتنا Xشن ہوگا پہلے کیا اس نے کہا تھا کہ جسٹ ہمارے پاس یہاں پہ فورس ایف ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ mäس ڈےon ہے اے پر فورس ایف لگتے ہیں تو ایکسریشن نہیں آتا ہے لیکن اب کیا ہوا ڈبل میں سی وجدے فورس وہ ہی سی میلر لگے تو ایکسریشن کتنا ہوگا تو بچو یہاں بھی اس کا سلوشن کرنا ہے ہم نے تو اس کا آنسر دیکھتے ہیں آپ کو بتا ہے نیوٹن سیکلہ f is equal to m e ہوتا ہے اور یہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ ایکسیشن جو ہوتا ہے ایکسیشن میس کے انورسلی پروپورشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب فور سے تو کونسٹنٹ ہے تو میس ایکسیشن انورس ہوتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں میس اگر ڈبل ہو جائے تو ایکسیشن کتنا ہو جائے گا تو چلیں میں اس کو ڈبل کرتے ہیں اگر میں اس کو ڈبل کر دیا تو ایکسیشن کتنا ہو جائے گا one by two یعنی half ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر میں اس کو اور آگے بڑھاؤں تو اس کو لکھ سکتے ہیں a is equal to one by two into one over m ٹھیک ہے تو یہ انورس ہیں ٹھیک ہی در انورس کا سیمبل لگا لیتے ہیں تو یہ one over m یعنی one by two آگے یعنی ایکسیشن کتنا ہو جائے گا ہاف ہو جائے گا اس کو فردہ اور سال بھی کر سکتے ہیں ایکسیشن انورسی پوچھن two m one by m انورس ایکسیشن کے اس کی جگہ پہ دوبارہ ہم کیا لکھ دیتے ہیں a لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر a پرائیم چاہے لگا لیں ٹھیک ہے جب two m پوٹ کریں گے تو ایک پہ a پرائیم ہم نے لگا دیا تو ایکسیشن کتنا ہو گیا half ہو گیا ٹھیک ہے بچو کیونکہ اب ویسے ڈیریکٹ بھی بتا سکتے ہیں two m ہوا مس تو ایکسیشن ہاف ہو جائے گا کیونکہ ڈینومیٹ میں two آگیا اب چلتے ہیں نیکسٹ ایم سی کس پہ نیکسٹ ایم سی کس میں کہتا ہے five hundred fours لگ رہی ہے ٹین کے جی میس پہ اور ویلوسٹی نیشل سے فائنل چینج ہوتی ہے ان ٹو سیکنڈ تو بتائیں ٹائم ریٹ آف چینج مومنٹم کیا ہوگا بچو ایک بات یاد رکھنی ہے اکثر بچے یہاں پی اس کو کرنے میں بیٹ لگ جاتے ہیں اور ٹائم ویسٹ کرتے ہیں یہاں بھی دیکھیں آپ نے یہ فارمولا پڑا ہوئے نیوٹن سیکینڈ لاکھا کہ اپلائیڈ فورس ٹائم ریٹ آف چینج آف مومنٹم کی ایکول ہوتی ہے تو یہاں پہ ٹریک یوں ساپنے کرنا وہ ٹریک یہ ہے کہ یہاں پہ فورس کتنی ہے آپ دیکھیں فورس 500 ہے تو ٹائم ریٹ آف چینج مومنٹم فورس کے ایکول ہے اگر یہاں پہ فورس 500 ہے اگر یہاں پہ فورس 500 ہے تو اس کا مطلب ڈیاٹس پ شکن ورڑا ڈیاٹس ٹی ویدی کتنا ہوگا 500 ہوگا ڈیا کروںین پڑا ڈیا کروں ہے وہ ٹریک یوں ل czyerves کا مطابق اگر یہاں گی ہissant مرنے کی ضرورت ٹریکھ ہیں تیک ہے تو اے کوئیسٹ علمű行ات میں کیا ٹریک ہے تو اس میں یہ اور بھی اپشن آجائی بہت والی اس میں یہ دونو آپسن ہےں گی بہت میں یعنی کون کون آئے گا مومینٹم بھی کنزرڈ رہتا ہے توشتل انرجی بھی کنزرڈ رہتی ہے کیونکہ کوئی بھی ٹائم کا کلیر mومینٹم تو کنزرڈ رہے گا یہ لایکنسرام مومینٹم ہے ک yeux می کا گنام مومینٹم آپرو مت ٹھیک ہو گیا تو یہ بہت اوپشن آ جائے گی اب چلتے ہیں ایم سکس نمبر فور پر ایم سکس فور میں کہتا ہے کہ پرجیکٹائل موشن میں ہوریزنٹل ایکسیشن کیا ہوگا اور ایدھر میں نے لکھ بھی دیا اے ایکس مین ہوریزنٹل ایکسیشن ہے ہوریزنٹل کومپننٹ ایکسیشن کیا ہوگا تو یہاں پہ میں ڈائیگرم درہ کرتا ہوں یہ لیٹ کریں کہ یہاں پہ یہ ہوریزنٹل یہ پرجیکٹائل موشن ہو رہی ہے یہاں پہ کتنے یہاں پہ اس کو جب تھو کیا تو دیکھیں اس کے دونوں کومپننٹ ہوں گے ہوریزنٹل بھی ورٹیکل بھی ہوریزنٹل اینٹ ورٹیکل اب اوپر کی طرف جا رہا تھا اب اس نے ایدھر میچے کی طرف آنا ہے اب دیکھے گا آپ نے ایک بات کہی کہ ہوریزنٹل کومپننٹ تو کونسٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ کوئی ہوریزنٹل پہ فورس نہیں لگتی ٹھیک ہے جب ہوریزنٹل ویلاؤسٹی کمپننٹ ویلاؤسٹی سپیڈ کونسٹنٹ ہے تو یہاں پہ ایکسیشن اوریزنٹل بھی کیا آ جائے گا زیرو کیونکہ ویلاؤسٹی کونسٹن ہو تو ایکسیشن زیرو آ جاتا تو یہ زیرو واری آپشن اس میں کریکٹ ہو جائے گی اب آجے نیکسٹ ایم سی کے اس نمبر فائیٹ پہ چلتے ہیں فائیو ایم سی کے اس میں کہتا ہے کہ کانیٹک نرجی پرڈجیکٹیل کی K ہے جنرل نام دے دیا K اور اس کو ہم پرجیکٹ کرتے ہیں یعنی تھرو کرتے ہیں کتنے انگل پہ 60 ڈگری آگل پہ بتائیں بتائیں کہ کانیٹک نرجی کیا ہوگی ایک ٹا میکسیمم پوائنٹ میکسیمم پوائنٹ پہ کانیٹک نرجی کیا ہوگی تو یہاں پہ میں نے ڈائیگرام ڈراغ کی ہوئی ہے یاہاں پہ پہ اس کو پرجیکٹیل کو سکسٹی ڈگری پہ ہم پرجیکٹ کرتے ہیں تھرو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو maximum competitor یہاں when с तो maximum point पे हमने kinetic energy find करनी है तो maximum point पे देखिए आपको बता है सरफ horizontal component होता है वह उस्टपर और horizontal component का formula क्या होता है V अगर मैं इसको लिए दो V cos theta लह देता हूं ठीक है यह इसका horizontal component का formula होता है To kinetic energy का formula क्या होता है half mv scale ठीक है half mv x scale آجائے گا میں نے وی ایکس کیوں لکھا کیونکہ میکسیمم پوائنٹ پہ بات کریا میکسیمم پہ ورٹیکل زیرو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے اور صرف ہوریزنٹل ہوتا ہے اب ہوریزنٹل ہی کانیٹک نرجی کے فارمولے میں آئے گا ہاف ایم بیسکل کیونکہ ہم نے کانیٹک نرجی بتانی ہے میکسیمم پوائنٹ پہ میکسیمم پوائنٹ پہ ہوریزنٹل کانیٹک نرجی کا فارمولا کیا جائے گا کانیٹک نرجی is equal to one by two m اور یہاں پہ کیا جائے گا وی کاؤس ٹیٹا آجے گا اب اینگل ہمیں دیا ہو ہے کتنے اینگل پہ اس کو پروڈیکٹ کیا سکسٹی ڈگری پہ آپ یہاں پہ اینگل پوٹ کر دیں تو یہ آجے گا ون بی ٹو ایم وی کاؤس سکسٹی ڈگری اور کاؤس سکسٹی آپ جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے ون بی ٹو ہوتا ہے اچھے ایک اور با یہاں پہ سکیر بھی ہے وی ایکس سکیر بھی ہوتا ہے تو ادھر ہم سکیر ویسے لگائیں گے ٹھیک ہے اب کاؤس سکسٹی لیا تو کاؤس سکسٹی ون بی ٹو ہوتا ہے اور ون بی ٹو کا یہاں پہ سکیر بھی آجے گا تو یہاں پہ آجے گا ون بی ٹو ایم یہ تو ویسے ہی ہے اور وی ویسے ہی ہے ویسکر اوپن کریں ویسکر آجائے گا کو سکس ٹی ون بے ٹو ہوتا ہے تو یہاں پہ ون بے ٹو کا بھی سکر آجائے گا ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہیں بچو ون بے ٹو کا سکر لیں تو یہاں پہ کیا آجائے گا ون بے فور اور ون بے فور کو ہم سٹارٹنگ پہ لکھ لیتے ہیں اور بریکٹ میں وہ ہی فارمولا ہمارے پاس آجائے گا ہاں ایم ویسکر تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کانیٹک نرجی کتنے ٹائمز ہو گئی ہے یہ فیکٹر ساتھ گیا رہا ہے ون بے فور تو اس کا مطلب ہے کانیٹک نرجی ون فورت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ کو سکس ٹی ون ور فور ون ور ٹو اور ٹو یہاں پہ سکیل لیں گے تو ون ور فور ہو جائے گا تو ون ور فور کو سٹارٹنگ پہ لکھا تو کانیٹک نرجی ون فورت ہو جاتی ہے ایکس ایٹ میکسما پوائنٹ اب نیکس ایم سی کو دیکھتے ہیں اب ایم سی کو اس نمبر سکس کرنے لگے ہیں اور ایم سی کو اس نمبر سکس میں کہتا ہے کہ پروجیکٹل کی سرٹن کانیٹک نرجی ہے سرٹن مین ایک پرٹیوکلر خاص کوئی کانیٹک نرجی ہے اور اس کی ہوریزنٹل رینج کیپٹل آرہ ہے بتائیں کانیٹک نرجی اس کی منیمم ہوگی ون رینج کیا ہو تو اگر رینج کیا ہو تو اس کی کانیٹک نرجی منیم ہوگی یہ ابھی میں آپ کو پیچھے ایم سکس بتا کے آ رہا ہوں کانیٹک نرجی کہاں پہ منیمم تھی کانیٹک نرجی سپیڈ کہاں پہ تھی سب سے میکسما پوائنٹ پہ میں یعنی میں یہاں پہ ڈائیگرام اگر ڈراغ کروں پروجیکٹائل موشن کی تو یہ میکسما پوائنٹ ہے اور میکسما پوائنٹ کو آپ کو پتا ہے صرف ہوریزنٹل کمپوننٹ ہوتا ہے ورٹیکل پانیٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ صرف سرپ ورٹیکل ہوریزنٹل کمپوننٹ اس کو آر کہیں گے یہ رینج کتنی ہوگی اس رینج کو ہم نے بتانا ہے تو بچو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ رینج ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو ادھر دیکھیں سرٹن ہائٹ ہوریزنٹل رینج کیا ہوگی ہوریزنٹل رینج کی ہوگی مینیموم جب کارنیٹک نیزی مینیموم ہوئے تو ہوریزنٹل رینج کی نہیں ہوگی میکسی مہار آر بیٹ ہوئے گی میکسی مہار آر بیٹ ہوگی میکسی مہار آر بیٹ ہونتگی میکسی مہار آر بیٹ ہونتگی بچو یہاں پہ میکسیمم پوائنٹ پہ ویلاؤسٹی مینیمم ہے تو کانیٹک نرجی بھی مینیمم ہو جائے گی ویلاؤسٹی کیوں مینیمم ہے کیونکہ ایک ورٹیکل کمپوننٹ میکسیمم پوائنٹ پہ زیرو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ تو زیرو ہو رہا تو ہم نے بتا نہیں ہے ہوریزنٹر رینج کتنی ہوگی یہ تو اس کے لیے دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ ہائٹ کا یہ فارمولا ہوتا ہے اور رینج کا یہ فارمولا ہے اگر یہ ان دونوں اگر ان دونوں فارمولے کو میں سے ایک کو ہم سول کریں تو یہ میں اس کو سول کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ میں نے فارمولا ہو رہا ہے ڈی لکھا بھائی اس فارمولے میں میں لکھتا ہوں ہائٹ ایکول ہے ہائٹ ایس ایکول ٹو وی آئی سکیئر سائن سکیئر اور یہاں پہ میں کیا میں لکھا لیتا ہوں ٹھیک итھیک ہے ihre فارمولوnow 45 ډگری میں نے پکڑ کیا 45 ډگری پکڑ کرتے ہیں ڈوائٹ ڈبائی ڈو 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 ڈ اگر ہی ڈو ڈ دgewائی ڈ ہو ڈ ہڈی اس کا میرے تو ہائٹ اکول آج سے گی لکھنی ڈھو آئے شکل سائن سکیئر سائن 45 کتنا ہوتے ہیں سائن 45 ون آور انڈروٹ ٹو ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ون آور انڈروٹ ٹو اور اس کا اوپر سکیر آجائے گا کیونکہ سائن سکیر ہے ڈیوائیڈڈ بائی ٹو جی اس کو فردر آپ سول کر لیں وی آئی سکیر ویسی آجائے گا اور انڈروٹ آرہا ہے تو سکیر لیں گے انڈروٹ کا تو سکیر کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ڈیوائیڈڈ بائی کیا ہے ٹو جی ہے اس کو تو آپ فردر سول کر لیں ٹھیک ہے تو سول کریں اس کو تو یہ ٹو ڈیوائیڈ ہوگا تو یہ آجائے گا وی آئی سکیر یہ ٹو ڈیوائیڈ ہوگا فور جی آجائے گا یہ ہمارے پاس فارمولا بن گیا آپ دیکھیں یہ رینج ہے اور آپ کو بتا رینج کتنے پر میکسیم ہوتی ہے فورٹی فائی بھی ہوتی ہے آپ سول بھی کر کے دیکھیں میں یہاں پہ سول کرتا ہوں اس کو رینج کا فارمولا کیا تھا رینج اس ایکول ٹو وی آئی سکیر سائن ٹو ٹیٹا آور جی اب ادھر بھی اینگل کتنا پھوڑ کرتے ہیں فورٹی فائی بھی فورٹی فائی ٹیٹا تو ادھر کے آجائے گا آر اس ایکول ٹو وی آئی سکیر سائن ٹو اور فورٹی فائیو ڈگری آگیا ڈیوائیڈ بائی جی ہے اب اس میں فورٹی فائیو کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں وی آئی سکیر سائن ٹو ووٹی فائیو کو ملٹیپلائی کریں نائیٹی آجائے گا تو سائن نائنٹی ڈگری آجائے گا اور یہ جی آگیا سائن نائنٹی کیا ہوتا ہے ون ٹھیک ہے تو سائن نائنٹی کی طےング اگر بھوان لگا دیا تو یہاں پہ کیا آجائے گا وی آئی سکیر ڈیوائیڈ بائی جی تو فورٹی فائیو ڈگری پر رینج کتنی آ رہی ہے v i sql per g آرہا ہے تو ادھر بھی دیکھیں یہ جو میں نے ادھر ہائٹ میں ہائٹ کو سولٹ کیا 45 پہ ادھر آرہا ہے v i sql över g بالکل آرہا ہے تو ادھر پھر v i sql کی جگہ r لکھ سکتے ہیں ادھر کیونکہ آپ نے دیکھا ابھی کہ یہ جو v i sql رہا ہے یہ v i sql v i sql v i sql Skl رو g کس کی ایکل ہے r کی ایکل ہے تو اس کی جگہ ہم r لگا لیتے ہیں تو یہ کیا آجائے گا ایچ ایس ایکول ٹو بی آئی سکیر کی جگہ پہ آل لگا لیتا ہے ڈیوارڈڈ بائی کیا آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ فارمولا وہی بن گا جو میں نے آپ کو ڈائریکٹ بتایا تھا تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ فارمولا تب ویلڈ ہوتا ہے جب کیا ہو میکسیموم ہائٹ فورتھ پارٹ آف رینج کے ایکول ہو یعنی میں یہاں پہ ڈائیگرام اب ڈرا کرتا ہوں تو ڈائیگرام میں کیا بنے گا ڈائیگرام میں ہم لکھیں گے یہ ڈرا کریں گے ٹھیک ہے یہ میکسیموم ہائٹ ہے اس کی اور ریج اس کی یہ میکسیموم ہائٹ یہ جو آ رہی ہے یہ میکسیموم ہائٹ کتنی رینج کے ایکول ہے آر بائی فور کے ٹوٹر رینج کا فورتھ پارٹ لیں گے تو اس کے ایکول ہوگی اب اس نے ایم سی کو سمیم میں کیا کہا تھا کہ کان کانیٹک نرجی مینیموم کب ہوگی ہم میں باتا کانیٹی نرجی کام پر میریموم ہو نیحی میکسیموم پوائنٹ بے اور میکسیموم پوائنٹ پہ سرپ ہوریزنٹل کمپننٹ ہوگی تو اس نے کہا ہر رینج کیا ہوجی ہم سے کیا پوچھا تھا رینج کیا ہوجی تو ہمیں پتہ ہیں رینج فائنٹ کرنی ہے رینج میکسیموم بے کس کے ایکول ہوتی ہے اب ہمیں دیکھا میکسیموم پوائنٹ پہ رینج کس کے ایکول ہوتی ہے آر رینج is equal to r by 4 maximum point height range 4th part یہ اتنی range ہوگی maximum height maximum height minimum height height range height range r by 4 یہ سوڑ میں نے سارا کیا آپ کو سمجھانے کے لئے concept بتانے کے لئے اگر بوڈی کو ہم نے تھوڑ کیا 30 ڈگری پہ اور رینج اس کی بن رہی ہے اور ہائٹ بن رہی ہے اب پھر کہتا ہے دوسرا بوڈی ہے جس کو ہم نے تھوڑ کیا with the same velocity at 30 ڈگری with horizontal 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 سے یہ 30 ڈگری بنا رہا ہے اور range r2 آ رہی ہے اور اب جو angle throw کیا 30 ڈگری پہ یہ 30 ڈگری کس سے بن رہا ہے vertical سے بن رہا ہے تو یہ فرق ہے یہاں پہ ادھر دوسرے case میں 30 ڈگری سے ہے اور پہلے case میں یہ جو ہم نے angle کو throw کیا تھا first case میں first case یہ والا ہے یہ first case میں جب ہم نے throw کیا تھا تو یہ horizontal سے throw کیا تھا اور دوسرے case میں throw کیا تو vertical سے angle تو سیم ہے ادھر 30 ڈگری ہے horizontal سے vertical سے 30 ڈگری اب solution میں فرق آ جائے گا اب solution میں کیا فرق آ جائے گا دیکھیں گا منہ diagram draw کرتا ہوں یہ ہم نے throw کیا تو یہ let's کریں projectile کو throw کیا تو horizontal سے angle کتنا بڑھا ہے 30 ڈگری لیکن vertical سے بنائیں تو یہ vertical line میں نے draw کر دی تو vertical سے اس نے جو ہمیں vertical سے دیا ہوئے اب اچھو گوھر سے دیکھیں اس میں اگر گوھر سے آپ دیکھیں تو یہ جو vertical سے angle دیا ہوئے تو actually horizontal سے angle بنائیں تو horizontal سے 30 آ گیا ٹھیک ہے آپ وہ پوچھ رہے کہ r1 r2 r1 30 ڈگری پہ ہیں اور r2 vertical کے 30 angle پہ ہیں تو ہم دیکھتے ہیں r1 پہ theta 30 horizontal سے دوسرے angle نکالتا اور آپ کہتے ہیں angle ہم کہاں سے لیتے ہیں horizontal سے لیتے ہیں تو horizontal سے اگر لیں یہ ریڈ کلر میں ڈرا کیا یہ جو ریڈ کلر میں ڈرا کیا یہ 90 ڈگری ہے ٹھیک ہے یہ کتنا ہے ریڈ والا angle 90 ڈگری ہے اور اس میں 90 میں سے 30 کو اگر منس کرتے ہیں تو کتنا آجے گا 90 منس 30 ڈگری تو کتنا آجے گا یہ 60 ڈگری آجے گا اس کا مطبع ہے کہ دوسرا جو angle ہم consider کریں گے وہ کتنا consider کریں 60 ڈگری اور جو پہلا angle ہے پہلا angle 30 ڈگری پہلا angle horizontal سے 30 ہے اور دوسرا angle horizontal سے 60 ہے اور آپ کو بتائی angle horizontal سے consider کرتے ہیں تو پہلا تو اس نے horizontal سے کہہ دیا تھا لیکن دوسرا angle اس نے vertical سے دیا تھا vertical کا لگاتے نہیں angle horizontal کے لگانا ہے vertical angle horizontal میں کیسے لے کر آئے یہ vertical سے 30 ہے تو horizontal کا نکال ہے تو horizontal کا کیسے نکال لیں گے 90 میں 90 منس 30 کو مائنس کر دیں تو آپ کے پاس جو angle آجے گا گرین کلر سے شو کر رہا یہ جو گرین آیا جس کو ہم نے کیا کہا 60 ڈگری یہ کیسے آیا 90 میں سے 30 مائنس کریں گے تو یہ آر ٹو ہو جائے گرین والا اب ہم ویلی سپورٹ کرتے یہاں پہ بھی ٹریک لگانا وہ ٹریک یہ ہے کہ 30 ڈگری پہ 60 ڈگری پہ ایک ہو ہوتی ہے اب سول کریں گے نا رینز کا یہ میں آپ کو فارمولا لکھو دونوں پہ ہم کہیں گے سیم ہو گی کیوں بھلا ہوریزنٹر سے 30 ہے لیکن جو ورٹیکل سے 30 ہے اس کا بھی ہوریزنٹر سے دیکھا تو 60 ہوتی ہیں اگر رینج رینج یعنی یہاں پہ ہم کہیں کہ آر ون رینج آر ٹو کے ایک ہو گی ٹھیک ہے اگر بک پہ سب سے زیادہ رینج آرہی ہے اور 30 اور 60 پہ آرہی دوسرے رینج دوسرے طرف جا کے ایک ہی پوائنٹ پہ فال کرے گا بوڈی ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں نیکس نمبر نائن پہ آجائیں اگر فرسٹ اینگل فورٹی فائی پلس اگر میں یوں کہہ لیتا اینگل فورٹی فائی تو اس میں کہتا اگر فورٹی فائی میں ٹھیک ایڈ کریں اور پھر فورٹی فائی میں ہی ٹھیک ٹھیک مائنس کر دیں سیم اگر یہ سن یہاں پہ اینگل ٹین ہے تو ایدھر بھی ٹین ہی مائنس ہوگا اب بتانا ہی دونوں اینگل پہ پہ اینگل پہ اور سیکنڈ اینگل پہ رینج کیا ہوگی تو بچو یہ نمیریکل ہے آپ کیا نمیریکل ایکسیز کے نمیریکل میں سے بنا ہو ہے اور ادھر آپ چونکہ سمارٹ سلیبر سے نمیریکل نکال دی ہے اس کو میں ڈائریکٹ بتا رہا 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 یہ آپ کو انٹی ٹیس میں آ سکتا ہے کہ جب سیم اماؤنٹ ایڈ کی جائے اور مائنس کی جائے تو دونوں پہ رینج ایکل آتی ہے اگر کتنا ایڈ کرتے ہیں ڈگری کرتے ہیں ڈگری کریں گے تو ٹین ایڈ کریں تو کتنا ہو جائے گا ٹین ایڈ ایڈ رینج ایک آئیں گی تو آپ نے ریشو پوچھی ہے ریشو پھر آگی ریشو آئے گی کیونکہ دونوں کا آنسر آئے گا آئے گا تو ریشو بھی آئی آئے گی ٹھیک ہے یہ آنسر ہم نے دیکھ لیا اس کا اچھا آسٹ ایمس کی ایلیون جو میں آپ کو سند کی تھی ہم کرنے لگے اس میں کہتا کہ پوڑ جیکٹ آل کو ہم نے تھو کی 45 horizontal اور vertical 45 ہے ایدھ جسٹ گمانے کے لیے اس نے کہایا کہ سی سی angle ہے سی angle horizontal سے بھی اور vertical سے بن رہا تو بتائیں range کیا ہوگی تو بچھو دیکھیں same angle کا مطب یہ ہوگا اگر اس کو throw کرتے ہیں یہ 45 ہوگا تو vertical سے 45 ہوگا آپ کو بتائیں 45 plus 45 90 ڈگری ہوتا ہے 90 کا half 45 45 بنے گا اس نے پوچھا horizontal range کیا آگی تو horizontal سے angle کتنا ہے 45 ہے اگر vertical سے دیکھیں تو وہ کتنا 45 ہے اوپر سے بنائیں 90 horizontal سے تو ادھر بھی کیا آگا 40 90 minus 45 کیا آج آج 45 آج جگا یہ بلکل وہ ہی جو میں آپ کو mc کو سے بتا کے آرہا رہا کہ اگر vertical angle دیا ہو تو پھر بھی آپ نے کیسے نکال ہے horizontal سے نکال سے نکال لیں 90 میں سے وہ مائز کر دیں تو horizontal کار جائے پہ ادھر theta 1 بھی horizontal سے 45 اور theta 2 بھی मائز کر دیکھیں گے تو 45 ہوگا لیکن یہ تو ایک اس نے کیا کہ ہمیں سیم angle ہے تو سیم angle سے پتا چل گیا کہ 45 ہے اوپر بھی 45 ہے اس نے بتائیں horizontal پہ 45 پہ رہا کانسر آجائے گا اب دیکھیں میں اس کو solve کرتا ہوں r is equal to v i square sine اور 2 کے ساتھ 45 لگا دیا اور g کو ویسے لگا دیا 45 2 سے multiple ہوگا 90 ہو جائے گا 90 آپ جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے 90 1 ہوتا ہے 1 لگا دیا denominator میں g لگا دیا ٹھیک ہے ڈیریکٹ میں نہیں کر دیا 45 کو 2 سے multiple لائے 90 91 تو 1 آگیا اب اس کو multiply کر دیں تو کیا آجائے گا v i square divided by g is equal to capital r یہ بچو ہمارے پاس range آگئی یہ آگیا بچو یہاں پہ m sequence number 7 رہ گئی تھی اس کو میں کروار رہا ہوں end پہ تو دیکھیں m sequence 7 میں کہتا ہے کہ آپ کی book میں numbering different جو میں نے آپ کو send کی تھی ادھر میں ترتیر سے لکھ رہا ہوں 123 456 آپ اس میں دیکھ لیجئے پیج جو آپ کو send کیا تو اس میں کون سی number نمبر ہے تو ادھر 7 کے مطابق دیکھیں angle کتنا ہے 20 35 75 کہہ رہا ہے ان تینوں angle میں کس angle پہ range سب سے زیادہ ہوگی ایک بات آپ کو بتا ہے 45 angle پہ range maximum ہوتی ہے تو angle 45 کے nearest ہے تو اس پہ بھی کیا ہوگی range maximum ہوگی ٹھیک as compared to to 45 کے nearest کون سا رہا ہے 45 ڈگی لکھوں 35 45 سے ڈیفرنس دیکھیں تو یہ 10 کا ڈیفرنس بنتا ہے 45 75 سے ڈیفرنس دیکھیں تو یہ بنتا ہے 25 ڈیفرنس 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 بنتا ہے یعنی اگر ہم دیکھیں ڈیفرنس دیکھیں تو یہ ڈیفرنس کام ہے ڈیفرنس 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 بھی کم ہوتی ہے لیکن 45 سے آگے angle پہ چلے جائیں تو range تو زیادہ ہوتی ہے لیکن height کم ہوتی ہے ٹھیک ہے ادھر سے ہی ہم پھر idea لگا لیں گے 45 پہ range چونکہ maximum ہے تو اس کے nearest جو angle ہوگا اس پہ بھی زیادہ ہی آ رہی ہوگی تو پھر اس میں right option کے آ جائے گی 35 degree answer آ جائے گا ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آگی ہوگی آپ ملتے ہیں نیکس lecture میں اجازت دیں اللہ حافظ